مقبول اداکرہ مہوش آیات نے کہا ہے کہ انہیں آج تک ان کی پسند کا مرد نہیں ملا جس کی وجہ سے انہوں نے تاحال شادی نہیں کی اور وہ مردانہ وجاہت رکھنے والے دراز قد مرد سے شادی کرنا پسند کریں گی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں مہوش آیات نے تاحال شادی نہ کرنے کا سبب بتایا ان کا کہنا تھا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ انہیں تاحال شادی کے لیے پسند کا کوئی لڑکا ملا ہی نہیں اور انہوں نے اب تک اپنے کریئر پر ہی توجہ رکھی اداکرہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کم عمری میں ہی کریئر کا آغاز کیا اور انہوں نے کریئر بنانے پر توجہ دی جبکہ آئیڈیل مرد کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں ان کے مطابق وہ کسی بھی مرد سے تعلقات استوار کرنے یا رشتہ بنانے سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ وہ مہوش آیات ہیں اور انہیں ان کے حساب سے ہی اپنے مطلوبہ شخص سے تعلقات بنانے چاہیے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پسندیدہ اور شخص کو کہیں اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ انہیں ابھی تک ایسا کوئی شخص ملا ہی نہیں جس سے وہ شادی کر دی ایک اور سوال کے جواب میں مہوش آیات کا کہنا تھا کہ انہوں نے شادی کے لیے اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی خاص پیمانے نہیں بنا رکھے لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر درازکت ہو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے ظاہری خوبصورتی مائنی نہیں رکھتی ان کے لیے رنگت کی کوئی اہمیت نہیں البتہ انہیں لمبے لڑکے پسند ہے مہوش آیات کا کہنا تھا کہ وہ مردانہ وجہت رکھنے والے درازکت مرد سے شادی کریں گے جسے دیکھ کر لگے کہ وہ مرد ہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا ہونے والا شوہر ہمائیوں سے در فہد مصطفیٰ کا مکسچر ہو اس میں دونوں اداکاروں جیسی خصوصیات ہیں